موسیقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر وقال تعالی فی مقام آخر ومن یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحدسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسب صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ السلام انتہائی قابل قدر معزز وفاظ علماء اکرام اور بے انتہا قابل قدر معزز بزرگو عزیز دوستو نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بزشتہ اور پیوستہ جمعہ موجودہ حالات اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کی گئی امید ہے کہ شاید مجھے اس بات کو دوبارہ نہ دھورانا پڑے اس وجہ سے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب کسی معاملے کے لیے قرآن اور سنت سے راستہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہر معاملے میں قرآن اور سنت ہمیں راستہ بتانے کو تیار ہوتا ہے گزشتہ اور پیوستہ جمعہ کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے معاشرے میں ہونے والی خرابیاں اور اس کے صدباب اور بعض ایسی چیزیں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے لیکن لوگ اس کو دینی فریضہ سمجھ رہی اس وجہ سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھی اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے فہم میں خریب ہو جائے بات ساتھی جو ہے تیجارتوں کے لئے ملازمتوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں ہیں خاص طور سے اس دور میں تو بہت زیادہ جو ہے ناکسم پرسی کا شکار ہیں یعنی اچھے خاصے ویل شیٹل اردمی کو اگر پوچھا جائے کیا ماجرہ ہے بابا تو سامنے سے ایک ہی جواب آرہا ملساہ وزارہ حالات خراب ہے تھوڑا دعا کی ضرورت ہے پریشانی چل رہی ہے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ کل پرسوں سے بارہا اس قسم کی کالز اور اس قسم کی بات چیز سامنے آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ آپ حضرات کو آج کچھ ایسا نسخہ بتایا جائے جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور آپ لوگوں کو روزی روٹی کے معاملات میں مشکلات سے گزرنا نہ پڑے اس وجہ سے آج اس جمعہ کو دو آیتیں آپ حضرات کو سنائی گئی خرانِ مجید کی پہلی آیتیں مبارکہ جو سنائی گئی اس کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں آپ مدد کر دیجئے اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ سننا بہت زیادہ پسند ہے آجیزی انکشاری جو بندے کا اصل جو ہے فطری تقاضہ ہے اس کے نیچر کا حصہ ہے بندہ آجیز ہوتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے تو اللہ کے سامنے بندہ جب اپنی آجیزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں آپ مدد کر دیجئے تو رب زلجلال کو بندہ اتنا پسند آتا ہے کہ رب زلجلال خود چونکہ مجبور اور آجیز بنائے ہیں اس وجہ سے اس کو اپنی آجیزی کا استحضار ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ فور ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ جب اپنی اصلیت پر آ گیا ہے تو پھر میں غنی ہوں میں اپنی اصلیت پر کیوں نہ ہوں بھئی یہ آجیزی اختیار کر کے اپنی اصلیت پر آ گیا ہے جب بندہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے تو اللہ تو غنی ہے غنیوں کے غنی ہیں مستغنی ہیں ان سے زیادہ بڑا غنی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو جب بندہ اپنی آجیزی پر آتا ہے تو ان کو اپنی استغناء ان کی غناء کھل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس قدر جود و سخا فرماتے ہیں کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتا ہے اسی لئے کبھی بھی آپ ذہن میں رکھو کہ کوئی بھی مشکل وقت آپ پر آم پڑا ہو اور خاص طور سے روزی کے معاملات ہوں یا دیگر کوئی بھی معاملات ہو خاص طور سے روزی کے معاملات میں یا جو ہے گھر کے اندر خیر و برکت کے معاملات میں کچھ مجبوری آ جاری ہے پریشانی آ جاری ہے بعض اوقات جو ہے کھانے کھانے کو پریشان ہو جاری ہے تنگی اور تکلیف کی پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے ایسی سیچویشن اگر آ رہی ہے تو پھر آپ یہ پڑا کریں رب بینی مغلوب فنتصر اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں آپ میری مدد کر دیجئے دراصل تو یہ بندہ ہر حال میں بولنا چاہیے اچھی حالتوں میں بھی بوری حالتوں میں بھی یہ ایک اعتبار سے ظاہری اعتبار سے بھی بولنا چاہیے ایک اعتبار سے باطنی حساب سے بھی بولنا چاہیے ظاہری اعتبار سے کیا ہے مطلب یہ کہ انسان کی ظاہری مجبوری کیا ہوتی ہے کھانا کپڑا مکان گھر اور اس کے دیگر ضروریات یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے جیسے کبھی بچہ بیمار ہو گیا بیٹی بیمار ہو گئی ہسپیٹالائزڈ ہو گئے پریشان ہے تکلیف میں ہے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ کیا کریں تو اس وقت میں جب کوئی کام ذہن نہ کر رہا ہو آدمی اپنے آپ کو مجبور اور پریشان حال محسوس کر رہا ہو تو اس وقت میں اس کو کہنا چاہیے اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں آپ تو مجبور نہیں اے اللہ آپ جو ہے غنی ہیں آپ مستغنی ہیں آپ بادشاہ ہیں میں مجبور ہوں آپ مجبور نہیں ہیں یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں بندے تو مجبور ہے میں مجبور نہیں ہوں میں تیری ضرورتوں کی کفالت کروں گا میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا کیونکہ میں تیرا بھی رب ہوں اور تیرے عمال کا بھی رہوں صرف تیرہ ہی نہیں تیرے کاموں کا بھی پرپردگار میں ہوں تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جو ہے اپنی بندگی اختیار کر کے عز و عزیزین کے سارے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی جو ہے جو دو سخاہ کا دروازہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں یہ ایک ہو گیا ظاہری اعتبار سے اصل جو اعتبار ہے وہ باطنی اعتبار باطنی اعتبار یہ ہے کہ بندہ جب جو ہے گناہوں سے نہیں بچ سکتا عیسیان اور معاسی سے نہیں بچ سکتا یعنی چاہرہ بچنا بچنا چاہرہ لیکن بچ نہیں پا رہا ہے رکنا چاہرہ لیکن رک نہیں پا رہا ہے توبہ کر رہا ہے ابھی مسجد میں توبہ کی گھر گئے توبہ ٹوڑ گئی ابھی مجلس میں توبہ کی مجلس سے باہر نکلے توبہ ٹوڑ گئی ابھی بیان میں توبہ کی بیان سے نکلے باہر توبہ ٹوڑ گئی تو جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نفس اور شیطان آپ کا بے قابو ہو گیا ہوتا ہے اور کوئی کنٹرول اس کا اس پر باقی نہیں رہتا اور ہما قسم کے گناہوں کا جو ہے وابلوں کا شکار ہو رہا ہے اور آدمی پریشان ہیں کہ بھئی کروں تو کیا کروں میں مولا تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا میں اپنے محبوب اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا میں اپنے پیارے اور سونے اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن نفس و شیطان ہے کہ میری سنتے نہیں نفس و شیطان ہے کہ مجھے پریشان کی دا رہے ہیں نفس و شیطان ہے کہ مجھے غفلتوں میں اور دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں تو کروں تو کیا کروں سمجھ نہیں آرہا تو اس وقت میں بھی بندے کو یہ پڑھنا چاہیے ربہ مجبور آپ نے مجھے بنایا ہے اگر نفس و شیطان کے حوالے نہ کرتے تو شاید ہو سکتا ہے میں بھی فرشتوں جیسا پاک ہوتا کیونکہ نفس و شیطان کی ہیلے اور حوالے آپ نے لگائے ہیں تو بچانا بھی آپ کے ذمہ داری ہے ربینی مغلوبن فنتصر کے دو معنی ہوگئے ایک معنی یہ کہ آدمی اپنے ظاہری مجبوریوں کے لئے اس کو استعمال کرتا ہے یقیناً استعمال کرے اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے قرآن ہدایت کے لئے بھی ہے قرآن رحمت کے لئے بھی ہے قرآن شفا کے لئے بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے مومنوں کے لئے وشفاون اور شفا بھی ہے مومنوں کے لئے تو قرآن وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا قرآن شفا کے لئے بھی ہے قرآن ہدایت کے لئے بھی ہے وَرَحْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن رحمت کے لئے بھی ہے تو ایک آیت کے تین معنی پیدا ہو جاتے ہیں اسی لئے ایک معنی یہ لیا جا رہا ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو معنی ہے وہ یہ کہ انسان ظاہری اصباب اور وسائل میں پریشانیاں اور تنگیاں اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے کوئی مسائل سلستے نظر نہیں آتے اور کوئی حل نکلتا نظر نہیں آتا مسائل میں علجتا جاتا ہے ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے دوسرا سامنے کو آ جاتا ہے دوسرا حل کرنے کی کوشش کرتا ہے دیسرا اور چوتھا سامنے آ جاتا ہے اس قسم کے لمبی لشٹ میں مرتلہ ہو جاتا ہے درہ حالے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے غفلت کی بری زندگی گزار کر دنیا میں اور اس کے مشاغل میں اور اس کے اصباب اور وسائل میں علج جاتا ہے تو ایسے آدمی کو اس سے نکلنے کا راستہ یہ بتایا گیا اور دیگر مجبوریاں بھی ہے جیسے بیمار ہو گیا جب دوا کرتا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی دوا کھاتا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی دوا پڑتا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی اللہ کے سامنے مانگتا ہے گڑ گڑاتا ہے کوئی حالت ازار کوئی کھلنے کا نام نہیں لیتی تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے ظاہری جتنی مجبوریاں ہیں میں نے مثال کے طور پر چندے کے میں نے بتائی ہے جو مجبوری آ جائے جو تکلیف جو پریشانی آ جائے جو حالات آ جائے اس وقت میں عجز و ان کے ساری کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ بول دے اے اللہ میں مجبور ہوں آپ مجبور نہیں ہیں رب انی مغلوب انفنتصر اس کا ورد کر لیا کرے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی جو مجبوری اور پریشانی اور قسم پرسی والی جو حالتیں اس حالت سے نکال دیتے اس حالت سے اس تنگی سے بندے کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے تو عزیزو یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ ایک اعتبار ہو گیا ظاہری معنی کے اعتبار سے اور ایک معنی اس کا باطنی اعتبار سے یعنی خالی ظاہری صورتحال میں تو پڑھ رہے ہیں آپ جس کو دیکھو مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں بیان میں یہ یوٹیوب میں ایک کلپ اگر میں ڈال دوں کہ صاحب گناہ کے معاسی سے بچنے کے ازباب اور وسائل میں سے یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے تو کوئی اس کلپ کو سننے والا ایک دو چار کے علاوہ آٹھ دس کے علاوہ پندرہ بیس ویوز کے علاوہ کوئی نہیں ملتا ہے اور اگر یہی بات اگر میں کہوں کہ بھائی دنیا کی مشکل سے نکالنے کے واسے تو ایک ایک لاگ ویوز ہو جاتے ہیں پندرہ پندرہ سو ویوز ہو جاتے ہیں دیڑ دیڑ ہزار دو دو ہزار بھی اوز ہو جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی ظاہری ضرورتیں زیادہ بری لگتی ہیں حالانکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ بندہ معاسی سے اجتناب کرے نفس و شیطان کے مکروف عریف سے بچ کر اللہ کے حضور میں پاکیزہ اور معطر اور منور بن جائے متحر بن جائے پاکیزہ بندہ بن جائے یہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے کیونکہ دنیا بھی اعتبار یہ ہے کہ آپ ساٹھ اور ستر سا نکلو تب بھی نکلنا ہے اس دنیا فانی سے اور جب تم پریشانی سے نہ نکلو تب بھی تم کو اس دنیا فانی سے نکلنا ہے تو یہ پریشانی چھوٹی ہے جو دنیا کی ہے لیکن آخرت کی جو پریشانی ہے وہ بڑی پریشانی ہے تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کے دوسرے مفہوم کو بھی لے وہ مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی قسم کے گناہ کا شکار ہو رہا ہو باوجود توبہ کی نیت کی توبہ نہیں کر پا رہا ہو مسائل کے حل کے لیے گناہ نفس و شیطان سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرتے کرتے تھک ہار چکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے یوں گویا ہو جائے اور کہے اے اللہ میں مجبور ہوں آپ مجبور نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ تائب بن جاؤں لیکن اس کے باوجود میں نفس و شیطان کے حوالے ہو جاتا ہوں ان کے چکر میں پھت جاتا ہوں ان کے باتوں میں آ جاتا ہوں مجھ سے گناہ سردد ہو جاتے ہیں اللہ جی آپ معاف فرما دیجئے ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کل ہو نہ ہو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر آدمی اس نیت کے ساتھ یہ پڑتا ہے تو اس کا ایک فائدہ قیامت میں یہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرشنوں سے کہیں گے دیکھو یہ بندہ تو میرے حوالے کر دیا تھا انہیں بولا تھا میں بچنا چاہ رہا ملکے بچانا نہیں بچانا میرا مسئلہ تھا میں چاہتا تو اس کو بچا لیتا میں نے نہیں چاہا اس لئے میں نے بچایا چلو آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو عزیزو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما دی لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں استحضار ہو اس بات کا کہ میں واقعتاں گناہوں سے بچنے کی غرص سے اللہ کے سامنے سیلنڈر ہو کر اپنے ہتھیار ڈال کر کہوں اللہ جی میں مجبور ہوں آپ مجبور نہیں یہ نفس ہوئے یہ شیطان ہیں یہ مجھے بیکاریں پریشان کر رہے ہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں اور دن نہیں چکتا کہ مجھ سے گناہ کرواتے ہیں رات نہیں چکتی کہ مجھ سے گناہ کرواتے ہیں صبح و شام مجھے انہوں نے ابتلاع گناہ رکھا ہے ابتلاع معاصی میں رکھا ہے آپ مجھے بچا لی دیئے میں مجبور ہوں آپ مجبور نہیں یہ مطلب ہے رب انی مغلوب ان فنتصر اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں آپ مدد فرما دیجئے فنتصر کے معنی ہے مدد کرنا تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اگر باطنی اعتبار سے آتی ہے سامنے رکھ کر کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل کے حل کے طور پر اس آیت مبارکہ کو اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ظاہری اور باطنی دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ایک ایک آیت مبارکہ ہم نے آپ ادرات کو سنائی وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسی جگہوں سے راستہ کھولتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو وہ کافی ہوتے ہیں ان کو کسی اور کے شریک بننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَحَسْبُهُ وَقَافِي اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں وَمَنْ يَتْقِ اللَّهَ مگر شرط کیا ہے اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو اب پہلے میں نے یہ آیت اس وجہ سے سنائی کیونکہ اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک شرط اللہ تعالیٰ لگا رہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی ہونے کا استحضار رکھی